سب سے زیادہ کمنٹ بلتے ہیں سوفیان بھئی ائر فورس میں کب جاب آنے والی ہے سوفیان بھئی ائر فورس میں ائر اٹریٹس کی کب جاب آنے والی ہے سوفیان بھئی ائر فورس میں سکورٹی کی جاب پہلی دفاع آ چکی ہے ائر فورس میں سکورٹی کی جاب پہلی دفاع آ چکی ہے کس طرح اپنی اپلائی کرنے ہیں کہاں سے اپنی اپلائی کرنے ہیں کتنے آپ کی تعلیم ہونے چاہیے تمام تر انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں اگر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا اگر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو اپلائی میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے گا آپ آسانے سے اپلائی کر سکیں گے تو چلتے ہیں اس مزید دار ویڈیو کی طرف پاکستان ایئر فورس میں بے خیصیت ایئر میں شملیت جنوری تا چودہ جنوری دوہزر چوبیس تک ٹھیک ہے تو آپ جا سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں جوائن پی ایف ڈار گورنمنٹ ڈار پی کے پہلے 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 بات کریں گے ایرو ٹریٹس کی تعلیمیں کب یہ ہے کہ میٹرک ہونی چاہیے کم از کم آپ کے سکسی پرسنٹ باک ہونی چاہیے غیر شد شدہ پونے چاہیے پاکستانی آپ ہونی چاہیے اور آپ کی جو عمر ہے وہ کم کم از کم بیس سال ہونی چاہیے جو بھی جون دوہزر چوبیس تک ٹھیک ہے نا کعدہ آپ کی ایک سو تری ایسٹھ سے ایک سو پیسٹھ سنٹی میٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہوگئے ایرو ٹریٹس میر جان اس کے بعد آپ کا آئے گا پی ایف اینڈ ڈی آئی ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کا میٹرک سائنس ہونی چاہیے کم از کم تعلیم آپ کی جو ہونی چاہیے میٹرک ایک پاس ہوں ریادی میں آپ کے فورٹی فائف پرسنٹ ہوئی تھی طرح اپنے باقی بھی اپنے دیکھ لینے ٹھیک ہے نا اس کے بعد سیلیکشن سنٹر جو آپ کوئے اس میں آپ انٹرویو دیں گے اور آپ کی فردر رننگ بھی ہوگی تقریبا ایک آٹھ منٹ میں ایک میل آپ کراس کریں گے چین اپ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وایس بھی اچھی ہونی چاہیے آواز بھی کلیر ہونی چاہیے اور فیدیکلٹس آپ کے سارے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ کو اس میں پی ایف اینڈر ڈی ای میں اسی طرح باخیصیت اپنی خدمات دے سکتے ہیں اس کے بعد سیکورٹی یہ ہاں ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایج جو ہونے چاہیے وہ بھی مطلب بائیس سال تک ہونے چاہیے تو بائیس سال والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ستارہ سال سے لے کر ٹھیک ہے نا تو تقریبا ایک سو پانجتر تا میرے خیال سمیں یہ وان سکسٹی سوری وان ایٹ ایٹ ہے ٹھیک ہے نا تو نظر آپ کی سکس بیسکس ہونے چاہیے سیکورٹی ہے یہ بڑی اچھی جو بھی اس میں اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کیونکہ سکورٹی میں آپ کو عمر کافی زیادہ دے رہے ہیں بائیس سال تک دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو نظر آپ کا کافی زیادہ اچھا ہونا چاہیے اور قد بھی آپ کی کافی ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کے پاس آج دیں ایم ٹی ڈی ٹھیک ہے ایم ٹی ڈی ٹھیک ہے نا تو نظر بھی آپ کی سکس بیسک سالی میں قبلیہ تھا کی کم از کم میٹرک میں فیفٹی پرسنٹ نمبر پاس کیا ہوں میٹرک انگریزی میں آپ کے کم از کم تقریبا فورٹی فائیس پرسنٹ نمبر ہو ٹھیک ہے نا تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کمی ہے تو پھر سپورٹ مین کیا جاتی ہے سپورٹ مین کی وہی چلے گی صرف عمر میں یہاں تک آپ کو بیس سال تک کی ریایت ہے ٹھیک ہے نا اب اچھا یہ دیکھ لیں سیکورٹی میں اور ایم ٹی ڈی میں اس میں مطلب آپ کو عمر باعث باعث سالت کے باقی میں تقریباً سب میں بیس بیس ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یہ بھی تھوڑا آپ دیکھتے جائیں کہ یہ سپورٹ مین بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بخصیت سپورٹ کے کیلوں میں اگر آپ کی اچھے مارکس ہیں اگر آپ کی اچھے آپ کے پاس ایوارڈ ہیں تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو خود بھی اپنی پوسٹر کو تھوڑا بہت ریڈ کر لیں اب میں ایک ایک چیز کو ریڈ کروں پھر یہاں پر ٹیم کافی زیادہ لگ جائے گا ٹھیک ہے نا دیادی علاقی جتنے بھی ہیں اس میں فاٹہ بھی آتے خیبر پہتن خواہ بھی آتے کے لیے ملیسان اور بلوچستان بھی آ جائے ٹھیک ہے نا تو ان کے لیے مطلب تھوڑی بہت نمبرنگو کا مطلب یہاں پر ریائیت رکھی گئے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں زیلہ کوئیٹا آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تقریباً آپ کی فیفٹی پرسنٹ مارک سونے چاہیے اسی طرح پھر آپ کی تائیں تیسٹہ کھا جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ کی ایک سو پچاس سے مطلب پھر تائیں تیسٹہ کھا جاتے ہیں ٹھیک نا تو یہاں پر آپ کو کافی اگر آپ دیادی علاقی سے آپ کا اگر آپ کو اس کی بھی سمجھ نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں پھر میں آپ کو اور اچھی طریق سے سمجھا لوں گا ٹھیک ہے نا لیکن یہاں میں کوشش کرتا ہوں کی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اب یہاں سے اپنے اپلائی کہاں کرنی ہے تو اپلائی آپ کو خود پتائے ٹھیک ہے کہ پاکستان ائر فورس کے تقریباً ہر زیلے میں سنٹر بنی ہوئے تو آپ وہاں پر جائیں اگر آپ ڈی خان میں ہیں اگر آپ بکھر میں تو اسے طرح تقریباً ہر زیلے میں آپ پتہ کریں ہر زیلے میں ہر ڈسٹک میں پاکستان ائر فورس کے سنٹر بنے ہوئے تو وہاں پر آپ اپنی اپلائی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں ہے تھا تو بھی آپ مجھے کمنٹ کریں پھر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ سنٹر بھی میں تھوڑی بہت آپ کے ساتھ واضح کرتا جاؤں اس میں کوئٹا ہے سکر ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے پھر آپ کمنٹ کی نیچے کمنٹ کریں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر اس کی اوپر بھی ایک ویڈیو ڈالیں گے پاکستان ائر فورس کے کہاں کون کون سے دسٹک میں ان کے برانچ ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کی اوپر بھی فردہ ویڈیو ڈالیں گے ٹھیک ہے نا تو مجھے دے جی اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھے اللہ پاکستو کامیاب رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو میل دکھیں دوسرے اچھے سی ویڈیو میں اللہ پاکستو کامیاب بہت 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 بہت